ناظرین خبریں جمہو کشمیر سے نیشل کانفرنس کی جانب سے آج کشمیر کے احمد آباد میں ایک پارٹی کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت جمہو کشمیر کے سگریٹری اور سابق وزیر سکینہ ایتو کر رہی تھی جس میں پارٹی کے کئی لیڈران بھی موجود تھے اس دوران کارکنان نے اپنے مطالبات اپنے لیڈر کے سامنے رکھے اس دوران انہوں نے علاقے کی عوام کو یقین دلایا کہ ان کے ہر مطالبے کو اولین ترجیح دے کر حل کیا جائے گا مجھے لگتا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے بود سے اس سمت کا جواب دیں گے جنہوں نے کہا تھا کہ میں ٹور سستا ہوگا گا گیس لینڈر دو سو میں ملے گا لیکن آج ہوں گیس لینڈر پندرہ سو میں ملے گا حسن کا بل اتنا آتا ہے دو ہزار کے قریم اور جو مہنگائی ہر تحاصے چاہے ریشن کی بات کریں گیلوسیلوائی کی بات کریں بجلی کی بات کریں اور باقی جو ڈیولوزمنٹ ہیں اس کی بات کریں بیروزگاری کی بات کریں یہ سرکار ہر لیول پہ ناکام ہوگی ہے وہ کاغزوں میں ہی کاغزی کوڑے دوڑاتے ہیں باقی دہول لیول پہ کہیں ان کا نام نشان نہیں ہے رشوت ہتی زیادہ ہے ہر لیول پہ پیسہ دیا جاتا ہے اور پیسے کے بعد ہی فائم ہوتا ہے بہت سارے مسائل ہیں جو مکشکیر جو ہے وہ پچاس سال پیچھے چلا گیا جو ہے اب ہماری ریاست جو اپرانی ریاست کی جو پورے ہندوستان میں تاج کی حصے درحتی تھی اس ریاست کو تین دکلوں میں تقسیم کیا گیا ہے گنڈوز کیا گیا ہے اور جو ادا ہے جو دو ہزار امیرز کا فیصلہ تھا اس سے کشنگوی لوگوں کا جیہنس سوڑن آرام نہیں ہے وہ ختم کر گئے ہیں دیون اکنٹ کے لحاظ سے کچھ نہیں ہو رہا اور انشاءاللہ یہ اسی لیے کہ سرکار ڈرتی ہیں الیکشن کا اعلام نہیں کرتی ان کو پتا ہے کہ لوگ فیصلہ کیا کریں گے ان کے وقت میں نہیں کریں گے اور انشاءاللہ نیشو کانفرس گیا کنچ میں محکمہ بجلی کے عارضی ملازمین کی جانب سے کرنش چندر پارک میں پر امن احتجاج کیا گیا ملازمین کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے ملازمین کا دیگر مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان کے ویسا تھی جو اب تک محکمہ کی خدمات کے دوران اپنی زندگی کھو چکے ہیں ان کے اہل خانہ کو راحت کے طور پر فوری امداد فرام کی جائے ان سبھی ملازمین نے حکومت کو آگا کیا ہے کہ ان کے مطالبے پورے نہ ہونے کی صورت میں یہ سڑکوں پر احتجاج کریں گے نمبر دو ہم آج لیفٹینر گورنر انتظامیہ پاور ایڈمیسٹیشن اور ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن پونٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھی جن کی ڈیتھ ہو چکی ہیں پرسوں ہمارا ایک سرنکورٹ میں ساتھی جن کی وفات ہوگی اور کل رجوری میں تو اسی قڑی میں آج جمہو پرامس کے تمام ڈویزنوں میں یہ پروگرام چل رہا ہے سٹرائک کا تو ہم آج سرکار سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آٹھ دن کے اندر اندر ہمارے ان ساتھیوں کو کلیم نہ دیا گیا محفظہ نہ دیا گیا اور ہمارے ساتھیوں کو سیفٹی کٹ نہ دی گئی تو آٹھ دن کے بعد ہم زبردست اندولن پورے جمہو کشمیر میں شروع کریں گے جیسے دوزار اکیس میں کیا تھا اور دوزار اکیس میں جو ہمارے ساتھ ایک کمنٹمنٹ کی گئی تھی کہ بارہ ہزار ایمپلائی کو ہم نے ریگولر کر دیا اور دوسرے ڈپارٹمنٹوں کے ساتھیوں نے بھی سٹرائک کی کہ اگر پی ڈی ڈی کے بارہ ہزار ایمپلائیس کو ریگولر کر دیا ہے تو ہمیں بھی ریگولر کرو تو وہ ہمارے ساتھ وہ وعدہ اس وقت تک وفا نہیں ہوا ہم لہذا گورنر صاحب سے میڈیا کی وسادت سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس وعدے کو پورا کیا جائے میں آج کی بات کروں تو ڈیلی ویزر جو ہے مجبور ہے بہت بڑے آنے ڈیلی ویزر کے اگر آپ ڈیلی ویزر جو بھائیوں کے نام سے دشتوں نے وہاں سے ان کو ریلیٹ مار دیا راشن ملتا تھا راشن کا بیٹی آل کا سارا لیتے تھے یہ مارے ڈیلی ویزر وہاں سے ان کو ریلیٹ کر دیا گیا اور سہرلی ماری نو آزار ہے نو آزار میں ہم نہ بچوں کو پراہ پا رہے ہیں نہ ہم راشن خرید رہے ہیں نہ کوئی اچھا مکان بنا سکتے ہیں یہ سب ڈیلی ویزروں کی پرالوم ہے تو ہم سرکار سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ڈیٹی سی کر کے ہمیں پرمننٹ کیا جائے ڈیلی ویزر بہت سخت لچار اور مجبور ہیں یہ 24 گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بیجلی ڈیپارٹمنٹ ایک ڈیپارٹمنٹ ہے جو کفن باندھ کے سینے پہ صبح نکلتا ہے نہ جانے شام کو وقت صحیح ٹائم پہ گھر واپس صحیح سلامت پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا تو ہمارا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے پاس 381 ایسارو ہے باقی ادھس ڈیپارٹمنٹ ہیں جو ان کے پاس کوئی ایسارو نہیں ہے جس کے مطالق وہ پرمنٹ کیا جائے حالانکہ گورنر صاحب نے یہ ٹویٹ کیا دوزار اکیس میں کہ ہم یہ ڈیپارٹمنٹ کر کے ان کو پرمنٹ بارہ ہزار آدمی کو ون ٹائم میں پرمنٹ کر دیں گے لیکن ابھی تک وہ وعدے جو کھپلائی ہوئے ابھی تک ہمارا کوئی بھی ٹیلی ویزر پرمنٹ نہیں ہوا دوزار اکھارہ کی جو ڈیپارٹمنٹ ہوا ہم سرکار سے یہی گوار لگاتے ہیں کہ ہمیں ڈیپارٹمنٹ کیا جائے کنچ میں ٹریفک پولیس کی جانب سے ایس او ٹریفک محمد شفیق کی سربراہی میں ایک مخصوص ناکہ لگا کر ٹریفک قانون کی پازداری نہ کرنے والوں کے چالان کاٹے گئے اس موقع پر کئی گاڑیوں کو ضبط بھی کیا گیا اور تمام عوام سے ٹریفک قانون کی پازداری پر عمل کرنے کی ادایت جاری کی گئی سر دیکھئے کہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان دنوں میں جو ہمارا جمہو کشمیل میں جو بائیک جو سٹنڈ کرنے والے تھے ان کے جو تعداد بڑھ گئی اچانک سے تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے جو سٹوڈنٹس لائف میں جو جن کے پاس بائیک سکوٹی ایسے ہیں وہ بہت سارے ایسے کرتب کرتے ہیں جس سے آنے والے لوگوں کو پرشانی ہوتی ہے روڑ پر چلنے والے جو لوگ ہیں جس میں چھوٹے بچے ہوگے فیمیل سے ان کو پرابلم ہوتی ہے تو آج ایک ٹرافی پولیس نے جو ایک ناکہ لگا ہے جس میں جو وائیلیشن کر رہے ہیں ان کو جو سکس سا اس پہ کاروائی کی جاری ہے تو میری آپ کے میڈیا کے مادن سے یہ اپیل رہے گی کہ یہ جو لوگ ہیں ان سٹوڈنٹس کو واش کیا جائے کون سے لوگ اور ان کی جتنی بھی سکوٹی بائیک یا جو بھی ان کے پاس جو ویکل ہے اس کو تقریبا سیز کیا جائے اور ان کو دیا نہ جائے کیونکہ ایک دو دن کا اگر آگے ان کو اگر دو سو یا تین سو کا آپ چلان کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن یہ لوگ واپس اسی چیز پر وائیلیشن کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو پرابلوم ہوتی ہے تو میرے میڈیا کے مادن سے یہ ضرور اپیل رہی گی کہ آپ کا یہ جو ناکہ ہے یہ ایک جن کا ناکہ ہی ہونا چاہیے آپ اس کو ہر گلی محلے تک لے کے جائیں کیونکہ چلنے میں بہت بڑی پرابلوم آتی ہے پرافک کی وجہ سے بہت بڑی پرابلوم آ جاتی ہے لوگوں کی اور لوڈنگ کی وجہ سے خاص طور پر جو جو اننون بائیکس ہیں دیکھئے انہوں نے کیا کیا ہے کہ پیچھے سے نمبر نہیں ہے ان بائیکس کے اور ان کو مڈیفائی کیا ہے اور اس سے وہ پہچان نہیں ہوتی ہے کس کی بائیک ہے نمبر نہیں ہوتا اور اس پہ سائلنسر جو ہیں بہت بڑے جو آج کل جو ہودر ٹائپ سائلنسر آئے وہ لگاتے ہیں اور اس سے بڑی شورت ہوتی ہے لوگوں میں بہت بڑی پرابلوم ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سکسے سک کاروائی بھی ہونی چاہیے اور آگے بھی اس کاروائی کو چلنا ہی چاہیے سب دیکھئے یہ ہلمٹ یہ بیسکلی خود کی سیفٹی کے لیے ہوتا ہے اس پہ لوگوں کو خود سمجھنا پڑے گا کہ یہ اگر ہم ہلمٹ پہنڈ رہے ہیں تو اس سے ہماری سیفٹی ہے نہ کہ کسی کی